قوم کو بہت زیادہ امیدیں تھی اپنے چیف جسٹس صاحب نے اور وہ ان امیدوں پر پورا اترے ہیں وہ رو رہے ہیں آپ دیکھیں ان کی حقے میں فیصلہ ہوتا ہوں وہ بڑے کوش ہوتے ہیں اب ایک آئینی فیصلہ ہوئے وہ رو رہے ہیں چیف جسٹس صاحب میں ریتا چاہت رہی ہوں اور میری اپنے ریکویسٹ آیا ہے کہ آپ پاکستان میں کہیں بھی اگر میری طرح سے کھانا ہے آپ کا کہیں بھی آپ بولیں تو میں آپ کے ساتھ کھانا کھانے چاہوں گی پرسنیلٹی دیکھیں وہ بندہ حق اور سچ کے ساتھ چل رہا ہوں اس کی پرسنیلٹی ویسے ہی نکھا جاتی ہے خان صاحب کو دیکھ لیں ما شاء اللہ اتنی عمر کے باورد اتنے ہنسوم ہیں ایک پاس ہے پوری یہ پی ڈی ایم دوسرے پاس ہے خان گلا ہائے اللہ اسلام علیکم معزین میں ہوں آپ کا میز باند ارتضاب بچ اور آپ دیکھ رہے ہیں ارپی پرسنیلٹس محصہ موجود ہیں ملتان کی ریدہ صاحبہ جو یہاں بڑی سرگم ہے اور خان صاحب کی محبت میں آپ کا شہر گھر بات چھوڑ کے یہاں پہ آئی ہوئی ہیں میڈم یہاں پہ کیسا لگ رہے آپ کو آج تو بہت ہی خوشی ہو رہی ہے خان صاحب کے لیے پورے پاکستان کے لیے جو ایک آئینی فیصلہ ہوا ہے اسے ہم سب بہت خوش ہیں اور پاکستان کی تاریخوں میں لگتا ہے پہلی بار اس طرح ہوا ہے کہ قوم کو بہت زیادہ امیدیں تھی اپنے چیز جیستر صاحب نے اور وہ ان امیدوں پہ پورا اترے ہیں اور ہم سب بہت خوش ہیں میڈم جی آج ہمیں دیکھا کہ عمر اطاب اندیال صاحب نے بغیر کسی پریشر کے فیصلہ کیا ایونکہ سننے میں یہ بھی آ رہا تھا کہ بلاول صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ ملک میں مارشلہ لگ جائے گا جناب یہاں پہ لوگ باہر آ جائیں گے یہاں پہ اور ہم اس آئین کو نہیں مانیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں عمر اطاب اندیال نے کتنے پریشر میں یہ فیصلہ کیا ہوگا کیونکہ وہ ایک ایک طرف آپ کو جو ملک کا مجودہ وزیراعظم ہے وہ آپ کو دمکیاں دے رہے ہیں اور آپ وہاں بیٹھے ہیں آج عمر صاحب کے اوپری پورے ملک کا جو ہے کریئر داؤ پہ لگا ہوا تھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا جورت مندانہ فیصلہ کیا انہوں نے دیکھیں انہوں نے بکاؤں کو دیکھا ہیں ایک طرف چور راڈاکو ہیں تو اس طرف پوری قوم ہے اور پوری قوم نے انہوں نے بھی یہ یقین دلایا ہوا تھا کہ پوری قوم ان کے ساتھ ہے اور یہ تو انہوں نے ان کا بہت ہی اچھا اور بلکہ آئینی فیصلہ تھا اور سبھی اس چیز پر بہت خوش ہیں اور بلاول کی بات کر رہے تھے بلاول کی کہنے کی کیا باتیں ہیں اس کی اس کو who the hell is he وہ بلاول کی کو بات میٹر نہیں کرتی ہے وہ جو مردی کہیں وہ رو رہے ہیں اب دیکھیں ان کی حقے میں فیصلہ ہوتا ہوتا ہے وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اب ایک آئینی فیصلہ ہوا ہے وہ رو رہے ہیں تو ہم بھی ان کے ان رونیز ہونے کو ہم نہیں مانتے اور ہم بہت کچھ ہیں میں نے آپ کیا سمجھتی ہے کہ جناب یہ ہی وہ جج ہوتے ہیں جب ان کے حق میں فیصلہ ہوتا تو یہ ان کی ججے کار کرتے ہیں اور ان کے حلاف ہے تو انہوں نے جناب سوموٹو ایکشن بھی لے لیا یہ بھی کہتے ہیں جناب ان کا کوئی حق نہیں فیصلہ کریں گے تو یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں کیا کہیں گے آپ ان کے بارے میں دیکھیں وہ لوگ شروع سے ہر ہی ایسے ہیں پاکستان میں جیسے چلتا آ رہا تھا کہ ان کی جس کی لاتی اس کی بھی ان کو لگتا تھا یہ لگتا تھا کہ جو یہ چاہیں گے بیسے 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 ہون گے مگر ہمیشہải As Party نہیں ہوتا جو آئین ہے جو آئین کا آئین کے مطابق ہوگا وہ ہی فیصلے ہوں گے اور اس بغیار قوم نے اس قوم نے بھی اور یہ بتایا ہے یہ پروو کیا ہے کہ ہم آآ پاکستان کے آئین کے مطابق کے چلیں گے اور یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ آپ پاکستان میں کہیں بھی اگر میری طرح سے کھانا ہے کہیں بھی آپ بولیں تو میں آپ کے ساتھ کھانا کھانے چاہوں گی میرے پکی بات ہے نا عمر وہ چیف جسٹیس ہے لیکن لکھوں میں بل بن جائیں گے آپ پے کر لیں گی بلکل جی ہم بلکل کر سکتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ اچھا میرے ہم تو یہاں پہ نعرے سنتی ہیں یہاں پہ کہ عمران حان پاکستان بچائے گا تو یہاں پہ عمران حان پاکستان بچائے گا انہوں نے پاکستان کو بچایا ہے پاکستان کی آئینوں قانون کو اور پاکستان کی آنے والی جنریشن کے لیے جو یہ فیصلہ بہت ہی اچھا تھا اور اس کے لیے پھر سے سالوٹ ہے بندیال صاحب کو ان کی بڑا تے پاکستان بچا ہے شاید میں نے بندیال کی پرسنیلٹی کیسے لگتی ہے آپ کو جناب انہوں نے آج جس طرح وہ بیٹھے تھے پرسی کے اوپر جس طرح ان کی آنکھوں میں جناب ایک چمک تھی کہ آج کوئی بڑا دلے رہانا فیصلہ ہوگا تو ان کی پرسنیلٹی سکتی مطافی نہیں ہے پرسنیلٹی دیکھیں یہ بندہ حق اور سچ کے ساتھ چل رہا اس کی پرسنیلٹی ویسے نکھا جاتی ہے خان صاحب کو دیکھ لیں ما شاء اللہ اتنی عمر کے باورد اتنے ہنسوم ہیں اور بندیال صاحب بھی جو بندہ ہوتا ہے نا سچا ہوتا ہے اس کے موہ سے نور چلک رہا ہوتا ہے اور آج واقع ہوتا ہے بندیال صاحب ماشاء اللہ ملتان میں آپ ان کو انوائیڈ کریں گی گیڑ میں جناب اپنے ہاتھ کے کچھ کھانا کھنا پکوائیں گی کیا پتہ وہ ہوتل میں جانا نہ پسند کریں ملکل میں اپنے ہاتھ سے بنا کے کھلاؤں گی پکی بات ہے یہاں پہ یہاں پہ آپ کاکلوں کا جذبہ کیسا لگ رہا آپ ملتان سے یہاں پہ آئی ہوئی ہے اور میں آپ کو سلود کرتا ہوں کہ یہاں پہ آپ اکیلی ہیں جناب فیملی آپ کے ساتھ ہے کہ یہاں پہ کتنا جذبہ جذبہ تو نظر آ رہا ہے اور اسپیشلی آر آر کے فیصلے کے بعد تو مٹھائیں گا چل رہی ہیں جشن چل رہے ہیں اور آج رمضان ہے ہم لوگ ذرا سپون کر رہے ہیں مگر نیکس تو ہوگا میرم آپ کیا بانٹیں گی یہاں پہ ہم تو دیکھیں کہا کہاں ہم مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں آپ نے دل میں کچھ حاصلہ کیا ہے کہ میں بھی آج کیٹ بری چوکلٹ بانٹوں گی یہاں کچھ نہ کچھ آپ کے بانٹیں گی یہاں ہمارے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے جذبات کے خاتھ آئے ہیں اپنے جذبات بانٹیں گی آپ آپ کو دہلے انٹرویو دہریوں سے بڑھ کے کیا ہے آئے اللہ یہ بات رضا سائے جب آخر میں عمران حان صاحب کے لئے کیا پیغام ہے آئے خان صاحب آئے ایک پاس ہے پوری ہے پی ڈی ایم دوسرے پاس ہے خان کلہ آئے اللہ آئے اللہ آئے اللہ آئے اللہ میں بار شکریہ